اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمد حیات نو کا یہ عجیب منظر دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام سو سال بعد اپنے گھر کی راہ لیتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ آپ اپنے گدے پر سوار ہوئے اپنے محلے میں تشریف لائے آپ نے لوگوں کو اور لوگوں نے آپ کو عجیب سمجھا آپ نے گھروں کو بھی عجیب پایا آپ اندازے سے چلے اپنے گھر پہنچ گئے وہاں ایک بڑیہ بیٹھی ہوئی تھی اس کی عمر ایک سو بیس سال ہو چکی تھی یہ آپ کی لونڈی تھی جب حضرت عزیر علیہ السلام باہر گئے تھے تو اس کی عمر بیس سال تھی آپ نے اس بڑیہ سے پوچھا ارے کیا یہ عزیر کا گھر ہے بڑیہ نے کہا ہاں اور زاروں قطار رونے لگی اس نے کہا اتنی مدد بیٹھ گئی میں نے کسی کو بھی عزیر کا نام لیتے ہوئے نہیں سنا لوگ تو انہیں کب کے پھول چکے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں بڑیہ نے کہا سبحان اللہ عزیر تو ایک سال سے مفقود ہے اب تو ان کا ذکر بھی سننے میں نہیں آتا آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک سو سال تر موت کو تاری رکھا پھر مجھے زندہ کر دیا اس بڑیہ نے کہا عزیر تو مستجاب الدعوات تھے وہ تو مریض کے لیے دعا کرتے تو رب تعالیٰ اسے شفایہ آپ کر دیتا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ میری بسارت لوٹا دے حتیٰ کہ میں آپ کو دیکھ سکوں آپ اگر عزیر ہوئے تو میں آپ کو پہچان ہوں آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اپنے دونوں ہاتھیں مبارک اس کی آنکھوں پر پھیرے تو وہ صحیح ہو گئی آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا بَعِذنِ الٰہِ کھڑی ہو جا اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹانگیں درست ورما دی گویا کہ ان کی رسی ابھی اتاری گئی ہے اس بڑیہ نے کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ پزہر ہی ہیں وہ بنی اسرائیل کے مولے میں گئی ان کی مجالس اور محافل میں گئی آپ کے فرزند کی عمر بھی ایک سو سال ہو چکی تھی آپ کے پوتے بھی اس محفل کے بزرگ تھے بڑیہ نے باب عظیب علند کہا یہ ازہر ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں اہلِ محفل نے بڑیہ کی تقزیب کی اس نے کہا میں تمہاری فلاں لونڈی ہوں انہوں نے اپنے پروردگار سے ارتجا کی ہے تو اس نے میری بینائی لٹا دی اور میری ٹانگیں بھی درست کر دی ان کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو سال تک ان پر موت کو تاریخ کیے رکھا پھر حیات نو نصیب فرمائی لوگ اٹھے آپ کے پاس آئے آپ کو دیکھنے لگے آپ کے فرزند نے کہا میرے والد ماجد کے کندوں کے درمیان سیاہ تل تھا جب اس نے کندے سے کپڑا اٹھا کر دے گا تو سیاہ تل موجود تھا جب آپ کو حیات نو بکشی گئی تو اس وقت بنی اسرائیل کے پاس تورات موجود نہ تھی تورات کی عدم موجود ہی کہ مختلف اسباب بیان کیے گئے ہیں ایک روایت کے مطابق ابن عبی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اہل کتاب میں موجود تھے پہلے تورات ان کے پاس موجود تھی وہ کچھ نہ کچھ اس پر عمل پیرا رہے پھر انہوں نے اسے زائع کر دیا ان کے کرتود درست نہ رہے جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ انہوں نے تورات کو زائع کر دیا ہے وہ خواہشات نفسانیہ پر عمل پیرا رہے رب تعالیٰ نے وہاں سے تابوت اٹھا لیا تورات انہیں فراموش کرا دی ان کے سینوں سے اسے مٹا دیا گیا حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تورات کو ان کے سینے میں لوٹا دے آپ نماز ادا کر رہے تھے اسی آہوں فغہ میں مصروف تھے کہ بارگاہ سمدیت سے ایک نور اترا جو آپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا تورات آپ کے سینے میں لوٹ آئی آپ نے اپنی قوم میں اعلان کیا میری قوم اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات واپس لوٹا دیئے آپ بنی اسرائیل کو تورات کی تعلیم دینے لگے جتنی مدد اللہ تعالیٰ نے چاہا آپ ان میں قیام پذیرتے آپ کے بعد بنی اسرائیل کے پاس تابوت بھی آ گیا انہوں نے اس تابوت میں موجود تورات کو اس تورات سے ملایا جو حضرت عزیر علیہ السلام انہیں سکھایا کرتے تھے تو وہ بالکل یکسان تھی یہود نے کہا با خدا آپ کو تو تورات صرف اس لئے عطا کی گئی ہے کیونکہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں ناؤزو بللہ ایک اور روایت کے مطابق اس کا ایک اور سبب لکھا گیا ہے بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا بنی اسرائیل پر خلبہ پا لیا تورات کے علماء کا قتل عام کیا اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام کم سن سے کم عمری کی وجہ سے اس نے آپ کو شہید نہ کیا جب بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف واپس آئے تو ان میں قاری تورات کوئی بھی نہ تھا اللہ تعالی نے ان میں حضرت عزیر علیہ السلام کو مبغوظ فرمایا تاکہ وہ ان کے لئے تورات کی تجدید کریں تاکہ آپ ان کے لئے نشانی بنیں کیونکہ رب تعالی نے آپ کو سو سال کے بعد حیات نو بخشی دیتی فرشتے نے آپ کو ایک برطن دیا جس میں پانی تھا آپ نے وہ پانی نوش کیا تو تورات آپ کے سینے میں منتقل ہو گئی جب آپ بنی اسرائیل کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں عزیر ہوں مگر بنی اسرائیل نے آپ کی تقزیب کی انہوں نے کہا اگر آپ اسی طرح گمان کرتے ہیں تو ہمیں تورات لکھوائیں آپ نے اپنے سینے انور سے تورات انہیں لکھوا دی ان میں سے ایک شخص نے کہا میرے باپ نے میرے دادا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے تورات ایک جگہ رکھ دی تھی ایک بیل کے نیچے اسے دفن کر دیا تھا تمام بنی اسرائیل اس کے ساتھ گئے اس تورات کو نکالا حضرت عزیر علیہ السلام کے لکھی ہوئی تورات سے اس کا موازنہ کیا ان کے درمیان ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا اس وقت انہوں نے کہا حضرت عزیر علیہ السلام کے دل میں تورات صرف اس لیے رکھی گئی ہے کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں معذر تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت وزاریہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگا ضرور کریں اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین